موسیقی ترکی میں بقائے اسلام کی جد و جہد کرنے والی عظیم شخصیت شیخ محمود آفندی کی وفات پر عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا شیخ محمود آفندی 1939 میں ترکی کے صوبے ترابزون کے آف نامی گاؤں میں پیدا ہوئے موجودہ ترک صدر اردگان کی جائے پیدائش ریزے سے متصل شہر ہے دینی محول میں پرورش ہوئی کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا شیخ تسبیحی زیادہ سے نہو، صرف اور دیگر علوم عربیہ کو حاصل کیا پھر شیخ محمد راشد عاشق کو تلو آفندی کی خدمت میں رہ کر ان سے کرت اور علوم قرآن کی تعلیم حاصل کی شیخ محمود آفندی نے شیخ دورسون فوزی آفندی مدرسہ سلمانیہ سے دینیات، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے معاقض، علم کلام اور بلاغت اور دیگر قانونی علوم کی تعلیم حاصل کی شیخ محمود آفندی نے روحانی سلسلی کی اجازت اپنے شیخ احمد آفندی مابسونی سے حاصل کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا فوجی خدمات انجام دینے کا وقت آپ کے لیے میسر ہوا جس میں ان کی ملاقات ان کے شیخ اور مرشد علی حیدر اخص خووی سے ہوئی ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور ان علوم معارف اور روحانی کامالات حاصل کیے شیخ محمود آفندی نے لوگوں کی نماز کی امامت کی اور اپنے گاؤں کی مسجد میں طلبہ کو پڑھایا انہوں نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے دعوتی اور تعلیمی دورک کیے پھر انیس سو چوون میں استمبول میں اسماعیل آغا مسجد کے امام مقرر ہوئے انیس سو چھانوے میں ریٹائر ہونے تک مہی رہے اور وہ استمبول میں درس و تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے طلبہ اور مسترشدین کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے بلکہ سچ یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد خود آپ کی طرف کشاں کشاں چلی آتی تھی نتیجت نے ایک عظیم فکری اور عملی مہج قائم کرنے میں وہ کامیاب رہے جس کی بنیاد دعوت اللہ آیاء سنت اور ریاستی حکام سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی حق کی طرف رہنمائی تھی انہوں نے ایسا اسلوب پیش کیا جس میں حق اور باطل میں واضح فرق قائم ہو جائے